دوستو سرکس فلم کا اوفیشل ٹیزر آ چکا ہے سامنے اور اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سیونٹیز اور ایٹیز کی یاد آگئی آپ کو یاد ہو یا نہ ہو نائنٹی سیونٹیز میں ایک فلم آئی تھی سنجیر کمار کا اس میں ڈبل دول تھا اور ان کے ایک دوست تھے اب ان کا نام جیاد نہیں آیا ان کا بھی ڈبل دول تھا انگور فلم تھی گلزار صاحب کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے وہ فلم دیکھی ہے تو سبتر کا دور جو ہے وہ واپس سے دکھانے ہی کوشش کی گئی ہے اس فلم سرکس میں سی آئی آر کے یو ایس اور روہی شٹی کی فلم ہے تو آپ کو پتا ہے اس میں کومیڈی ہوگی اس میں ہسی مزاک ہوگا اور اس میں ساتھگی ہوگی کیونکہ ڈبل میننگ کومیڈی نہیں کرتے ہیں روہی شٹی اپنی فلم میں اور پبلک انہیں پسند کرتی تو ٹیزر کی اگر بات کرے تو لگو 59 سیکنڈ کا ٹیزر ریلیز کیا ہے جہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹیزر میسنجر مشرا اپنے ڈیالوگ سے کی سرکس کی جو کہانی ہے وہ ساٹھ کے دور کی ہے ساٹھ کے درشک کی ہے یعنی یہ 1960 کی ہے اس دوران کیسی فیملی ہوتی تھی کیا کچھ ہوتا تھا وہ اس فلم کے کہینہ کے تعلابانہ بنا گیا ہے رنویل سنگھ کا ڈبل زول ہے جسے ہمیں پتا تھا اس کے علاوہ اس فلم میں چوچر جسے ہم کہہ رہے تھے ورن شرمہا ان کا بھی ڈبل زول ہے اس کے علاوہ بہت ہی کمال کے کریکٹر میں نظر آ رہے ہیں جوئن ڈیول صاحب اس کے علاوہ باقی جو اور ان ایکٹرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ کلرفل اور بڑیہ نظر آ رہے ہیں جیسے ٹیکو تلسانیل صاحب ہے بجندر کالا جی ہے اور جو ایک دم پرپر ٹیپیکل کاسٹ چوز کرتے ہیں ہر فلم میں روشیٹی وہ بلکل ہر کاسٹ ہے اور ٹیزر دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ فلم بہت بڑیا چلے گی اور یہ ہنڈیٹ پرسن چلے گی کیونکہ پوری پروڈیسر ڈیریکٹرز اور جو تھیٹر والے ان کو بھی اکین ہے کہ روشیٹی ہے کیسے ڈیریکٹر جو آرڈینس کو لے کر آتے ہیں فرمی آرڈینس کو بھر بھر کے اور ان کی فلم کا ہر ایک کردار لوگ کو پسند آتا ہے اور جو ساپ وارا کریکٹر کچھ نبھاتے ہیں روشیٹی کی گولما سیریز میں وہ بندہ بھی اینڈ میں نظر آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ٹیزر میں اگر آپ نے گوھر کیا ہوگا باقی سے بھی ایکٹرز کو ایک ایک لائن دی گئی بولنے کو لیکن سنجھے مشرا سٹارٹنگ میں بھی پہلی لائن بولتے ہیں اور ٹیزر ختمل سے تھوڑا پہلے بھی ایک لائن بولتے ہیں دو لائن سنجھے مشرا کو دی گئی یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ روشیٹی کتنے قریب ہے سنجھے مشرا سنجھے مشرا کا جو ڈیالنگ سے وہ بہت اچھے ہیں وہیں ایک اور اپ ڈیٹ اس میں ٹیزر کے ساتھ دی گئی کہ اس کا جو ٹیلر ہے جو اس کی کہانی ہے فلم کی وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی دو ڈیسمبر دو ہزار بائیس اور ہاں یہ فلم کرسمس دو ہزار بائیس کو آنے والی یعنی کی پچیس ڈیسمبر کتنے خوش ہے کتنے ایکسائیڈ ہے آپ ضرور بتائے گا اور مجھے لگتا ہے یہ سال کا ان بولیوڈ کے لئے بہت اچھا لینے والا ہے کیونکہ دشنبڑیا چلدی بھیڑیا بھی ٹک ٹک چلدی اچھائے بھی ٹک ٹک چلدی اور آخر کار جو بڑی فلم ہے سرکس وہ بھی اچھی چلے گی تو آپ کو ٹیزر کے ساتھ میں ضرور بتائے گا اگر میرے سے کوئی ریٹنگ پچھ اچھا ہے تو جیسے ٹیزر ہے اس میں بہت زیادہ ہم ریٹنگ میں بہت زیادہ ہمیں یہاں ہے ریٹنگ میں سے ہلک کچھ دے نہیں سکتے آپ نے یہیے ٹیزر ہے میں ساری کن سٹراز ہو دوں گا